دوستو مشہور ہونے کے لیے ٹی وی پہ آنے کا خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں مگر اس میں قدم رکھنے کے بعد اگلے ہر قدم پہ بے ایستی ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے لائیو ٹی وی شوز میں لوگوں کے ساتھ ہونے والے بارہ ایسے واقعات دکھائیں گے جو ان کے لیے کافی شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹویلو دوستو خوش فہمی کا شکار تو سب ہی ہو جاتے ہیں اداکارہ لیلہ کی خوش فہمی کا کوئی مقابلہ نہیں ائرپورٹ سے نکلتے ہی اتنے لوگوں کا حجوم دیکھ کے سمجھ بیٹی ہیں کہ یہ سب ان کے فینس ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں مگر جب لیلہ نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کیمرہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو کے اسی راہ پہ واپس کو چل دیتی ہیں وہ تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ لیلہ کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی بلے باز پروفیسر یعنی کہ محمد حفیظ کے انتظار میں کھڑے تھے اب اسے لیلہ کی غلط فہمی کہیے یا خوش فہمی کہیے دیکھ تو لیا یہ محمد حفیظ کا انتظار تھا جو کہ کیمرہ اور میڈیا وہاں پر کرتا نمبر 11 دوستو کرکٹرز کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ شوئے ملک کی بھی بات کر لی جائے ایک شو میں جب وہ ایکٹرس جگن کازم کے ساتھ مہمان بن کے آتے ہیں تو اس دوران جگن کی عجیب باتوں کا وہ بھی بڑی تہذیب کے ساتھ جواب دیتے رہے ارادہ تو جگن کا ان کی بیزتی کرنے کا تھا مگر شوئے ملک نے بھی موقع پہ چوکہ مار کے جگن کی ہر بات کا بھرپور جواب دیتے رہے اچھا ہی بول رہے ہیں باکسٹیج بولا تھا وہ بڑے سمارٹ لگ رہے ہو یہ ہے باکسٹیج تو اور میں بہت کچھوڑا تھا ہم نے دیکھا تھا وہ بھائی تھے باکسٹیج آپ میرے بھی بھائی جن ہی ہو آپ بھی میری بہنوں کی طرح ہیں فکر نہ کریں اپنوں میں بیٹھ کے نہ عزت بیدتی نہیں ہوتی انجوئے کرنے آیا ہمیں یہاں پہ ہمیشہ وہ انسان کہتا ہے جو بیست ہو رہا ہوتا ہے ہمیشہ بیست پارٹی کی پیرینٹ لائنگ ہوتی ہمیشہ آئی دی ہے وڈیم راسن میں اچھلی تیاری افکاری ہو مجھے کیوں دیدیا مجھے کیوں ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیوں یہ جم مار کے پیچھے آ جاتا ہے کوئی خوشخبری سننے کو نہیں ملی آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہو آپ کم اسی حنکھ ہو یہ پہلے وائٹ تھا اس نے ہاتھ لگایا تو ایسا ہو گیا ہمتھ کم وائٹننگ نمبر ٹین نمبر ٹین دوستو اب جیسا کہ مارننگ شوز میں لوگوں کو بلا کے کسی بات پر ان کی انسلٹ کرنا تو ایک ٹرینٹ بن چکا ہے ایسے ہی ایک شو میں اس ہوس نے بھی ناصر خان جان کو ان کی ویڈیوز پر کافی بے عزت کیا تھا گر والے میرے پراؤڈ کرتے ہیں مجھ پر سیڈیسلی؟ سیڈیسلی مجھے پراؤڈ کرتے ہیں کیونکہ میں نے اپنا محنت کیا اپنے محنت کیا وہ لائنر والی اس میں کیا ویڈیوز آپ کو ویڈیوز آپ کو ویڈیویات لگتی ہے فنی کیا تھا ناصر اس میں یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں ویڈیوز آپ کو ویڈیوز آپ کو اسیڈیوز ederim جاریل مجھے پراؤڈ کرتے ہیں ایسے ہی رہے ناصر خان جان کی ویڈیو اپنی جگہ لیکن کیا کسی ہوسٹ کو ایسے کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن دوستو اسی طرح ڈاکٹر آمیر لیاقت کی کچھ ایسی ہی باتوں سے آپ بھی خوب واقف ہوں گے ان میں سے ایک ہم آپ کو دکھائیں گے جب انہوں نے سنگر تاہر شاہ کو کبھی ان کے بالوں پہ تنف کیا تو کبھی ان کے گانے کا مزاق بناتے رہے جتنی محبت مل رہی ہے وہ سب سے ایمپورٹیٹ ہے میرے لیے باقی نیگیٹیف پوزیٹیف چل رہا ہے اور اپریسیشن is a more important thing اچھا ازار رائے کا حق حاصل ہے سب کو جو بھی کہتے رہیں اور آپ کا جو دل چاہے گا وہ آپ کرتے رہیں گے کام کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور پوزیٹیف نوٹس پہ کرنا چاہیے باقی ساری سلسلے چلتے رہتے ہیں بال آپ کے اصلی ہیں یا لگوائے ہیں آپ نے نیچرل ہیں یہ سارے نیچرل ہیں یہ بال دیکھیں ان کے بال ان بالوں پہ کسی دن کوئی جن عاشق ہو جائے گا صرف ان بالوں پر جیسے ان آنکھوں پر کوئی عاشق ہو چکا ہے یہ آنکھیں آئی تو آئی یہ کہاں سے آئی یہ آئی تو آئی میری مچھلیاں آج مر نہ جائیں آئی تو آئی سنائیے آئی تو آئی سنتے ہیں ہم نمبر ایٹ دوستو ضروری نہیں کہ ہر بار ہوسٹ ہی دوسروں کا مزاق بنائیں کبھی کبھی کوئی ہوسٹ خود بھی مزاق بن جائے کرتے ہیں اب جیسے کہ جب یہ ہوسٹ اپنے گنجے پن کے ساتھ سر پہ بال واپس لانے کے ٹوٹکے بتانے میں مصروف تھے تو تبھی کال پہ ایک شخص ان کا مزاق بنا جاتا ہے اب کتنے بال بچے ہیں آپ کے سر پر ابھی سر جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ اسے میری کنڈیشن ہے پھر چل کرو یار تو ٹینشن کس بات کی ہے بھائی سکون میں رہو نمبر سیون دوستو اسی طرح اداکارا وینا ملک کی ہوسٹنگ بھی ان کو کافی مہنگی پڑ جاتی ہے جب وہ توبہ اور ماں باپ کی نافرمانی پہ معافی مانگنے کا لیکچر دے رہی تھی تو اسی دوران کال پہ ایک آدمی نے ان کو خوب سنا دیا وہ آدمی بھی شاید گصے سے بھرا پڑا تھا جو سارا گصہ وینا ملک پہ نکلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کال محصول ہو رہی ہی ہمیں دیکھتے ہیں کال سلام علیکم فرید صاحب کیا حال ہے آپ سکھر سے بات کر رہے ہیں آپ فرمائیے بڑا ہی عجیب شوڑ بھائی ہے کہ وینا ملک اتفار کر رہی ہیں والدائیں کی نافرمانی کی بات کر رہی ہیں خود تو آپ نے اپنے والدائیں کو نراض کیا ہوا ہے پہلے بھے آپ پہ توجہ دیں اپنے آپ کو درست کریں جی بالکل بہنجی نہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا نمبر 6 دوستو مانا کہ آنٹیز کو آنٹی کہنے پہ برا لگ جاتا ہے مگر ویڈیو میں جو عورت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنٹی بلانے کی وجہ سے چھوٹی سی اینکر پہ ایسے بھٹ پڑی جیسے اس نے آنٹی کہہ کے جانا کدھر ہو میں بھی ٹھیک ہوں اچھا آنٹی آپ سے کوسٹن ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو دھوپ میں نہیں سکتی یہ آنٹی کس کا بول رہا ہے آپ کو کیوں نہیں مجھے کیوں آنٹی بول رہا ہے آپ نے میں کیا بودوں آپ کو جو بھی بولیں بزار میں کھڑے ہو گئے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی میری انگیزمنٹ ہوئی ہے تو آپ مجھے آنٹی بول رہی نمبر 5 دوستو اب جیسا کہ اوارڈ شوز میں ناچ گانا تو چلتا رہتا ہے مگر ایکٹرس سبا کمر کو سٹیج پہ ڈانس کرنے کے دوران جو شرمندگی اٹھانا پڑی تھی اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی نمبر 4 دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں ایک شو کی ہوسٹ کو ہیدرا باز سے لائف کال آتی ہے مگر اس ہوسٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کالر اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کے ساتھ بتتمیزی کر دے گی چلتے میں ہمارے ساتھ اسوارم لکھون خورت اللہ مالکہ ملکہ کون بات پہ رہی ہیں کہاں سے بات پہ رہی ہیں میں ہیدرا بات پہ کیا نام ہے اب لکھولی کیا نام ہے؟ علیزہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اور پانڑ کی بچی ہے کیوں 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 نمبر تری دوستو ٹکٹوکرز کے بارے میں لوگوں کے خیالات کچھ اچھے نہیں بلکہ فیصل قریشی نے تو اپنے ایک شو کے دوران مسکان نامی ٹکٹوکر کو ایک مزاق کرنے پہ اچھی خاصی سنا ڈالی یہاں تک کہ انہیں بتمیز اور جاہل وغیرہ بولتے ہوئے شو چھوڑ جاتے ہیں اتنا مزاق بنایا ہوا یار اپنے گیم کو یار آپ اس کو چپیڑے مار رہی ہیں یار اونیر کیا ہے یار یہ بتمیز لوگ یار نمبر ٹو دوستو پچھلے کچھ عرصے سے ریٹنگ کے چکر میں ڈاکٹر آمیر لیاقت کا کافی عجیب انداز لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جس سے کافی لوگوں کا دل بھی برا ہو گیا ہے ایسے ہی ان کے فین نے ان کے شو کے دوران کافی میٹھی میٹھی کی تھی تاکہ آمر صاحب کو ان کے رویے کا کچھ ہوش آ جائے تو اب جب میں ان کے ساتھ پروگرام دیکھ رہا تھا تو پہلے تو میں خود ہکا بکا رہ گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا ہے دوسری بات پھر والدہ بھی میری حالکہ جو آپ کی فین ہیں وہ بھی جب آپ کو دیکھ رہی تھی تو کہنے لگیں ہاں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے آپ ہی نا تو یہ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعتاً جو لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ لوگوں کی آواز ہی آپ تک پہنچا رہے ہیں نمبر ون دوستو اسی طرح میرا جی بھی خبروں پہ چھائی رہتی ہیں لیکن جب ان سے ایک اینکر نے مالی تنگی کا سوال پوچھ لیا تو پھر میرا کا گصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے اور وہ شرمندہ ہونے کی وجہ سے شو چھوڑ جاتی ہیں جی جس شو پہ آکے ہیں وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے دیس سال سے میں اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں گا میں ایک کو چھوڑ بھی دکھی اور ترانہ کا کہاں انڈرو پہر انٹرودیکشن دے گی نادیا اگر میں آج میرا بن کر شو کروں تو پھر واقع ہی بہت انٹرسٹن ہو جائے گا وہ کمپلیمنٹ اپنا واپس میں ہے انپریڈکٹیبل تو دوستو یہ تھی پاکستان میں لائیو ٹی وی شوز پہ نظر آنے والی کچھ ایسی پرسنیلٹیز جن کو کافی زیادہ ایمبرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو کیا آپ کو کبھی اس طرح کسی کے سامنے ایمبرسمنٹ محسوس ہوئی ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سڈشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں موسیقی